شیویر کا پہلا دن پورا ہوا ہے پہلا دن پورا ہوا ہے سادنہ وہی ہے چاہے اسے ستی پتھان کہیں اتھوہ بھی پشنہ کہیں انتر کیول اتنا ہے کہ یہ جو شام کے پروچن ہوں گے وہ بھن نہ ہوں گے الگ پرکار کے ہوں گے دھرم کی بات تو وہی سمجھائی جائے گی لیکن ان پروچنوں میں بھگوان دوارہ دیئے گئے ایک اتینت مہتوپورن اپدیش کا پارائن بھی کریں گے انہیں کے شبدوں میں پارائن کریں گے اسے سمجھیں گے تاکہ اس سادنہ کا جو سدھان تک پکش ہے وہ اور ادھک سپسٹ ہو جائے تاکہ کام کرنے کا اتصاہ ادھک بڑھے یہ ودیہ کیسی ہے یہ سادنہ ودی کیسی ہے یہ دھیان پرنالی کیسی ہے اسے اور اچھی طرح پشت تیار سمجھ جائیں گے تو جیدہ اچھی طرح کام کریں گے جیدہ اتصاہ سے جیدہ اومنگ سے کام کریں گے تو اس لئے سامان بپشنہ کے بپشنہ کے سامان تین شیور کر لینے کے بعد اور کم سے کم ایک ورش تک اس کا بھیاس کر لینے کے بعد سادھک اس لائق ہو جاتا ہے کہ جرہ اور گہرائی سے سمجھیں کہ یہ کیسی ودیہ ہے یہ کیسی سادنہ ہے کیسی دھیان پرنالی ہے اس کے سدھن تک پکش کو بھی سمجھیں بس فرق یہی ہو گا کام تو وہی کرنا ہے شیلوں کا کڑائی کے ساتھ پالن کرنا ہے کیونکہ وہ تو آدھار ہیں آدھار کمجور ہو جائے گا تو سادھنا ہی نہیں ہو پائے گی تو شیلوں کا کڑائی سے پالن کرتے ہوئے سمادھی کو درڑ کرنا ہے اور سمادھی کو درڑ کرنے کے لئے وہی جو ہمیشہ کرتے رہے آنا پان کا کام کریں گے یہ کوشش عوش کریں گے کہ یہ بھٹکنے والا من ناسکہ کے دواروں پر سانس کو جاننے کے کام میں لگاتار کتنا رہ سکتا ہے اتنا پریت نہ کریں تو سمادھی اور پشت ہوگی اور پھر تین دنوں کی آنا پان کے بعد اسی پرکار بھی پشتنا کا کام شروع کر دیں گے سر سے پاؤں تک پاؤں سے سر تک سارے شریر میں جو سمبیدنائیں ہو رہی ہیں انہیں محسوس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ان سمبیدنائوں کے آدھار پر اپنے پرگیاں جگائیں گے اس کے سبھاو کو سمجھیں گے یہ انتی ہے یہ نشور ہے یہ بھنگر ہے یہ پریورتنشیل ہے انبھوتیوں سے اس سچائی کو جانیں گے تو اس شریر کے پرتی اس چت کے پرتی ان دونوں کے سنیوگ سے ہونے والی ان سمبیدنائوں کے پرتی جو تعدات میں بھاو اس کے پرتی میں میرے کا بھاو بہت درد ہو گیا بھی تر وہ ٹوٹنے لگے گا میں میرے کا بھاو ٹوٹنے لگے گا تو اس کے پرتی جو آ سکتی ہے وہ ٹوٹنے لگے گی اس کے پرتی آ سکتی ٹوٹنے لگے گی تو اس کے پرتی جاگنے والا راگ ٹوٹنے لگے گا اس کے پرتی جاگنے والا دویش ٹوٹنے لگے گا بس مکتے کا راستہ کھلا تو یہی کام ہر شویر میں کرتے ہیں یہی کام اب بھی کریں گے پروچنوں میں جراسی تبدیلی سجدان تک پکش کو اور جرا گہرائیوں سے سمجھنے کے لیے اور پھر بھگوان کی وانی کا پارائن وہ اپنے آپ میں بڑا اتصاہ وردک ہوتا ہے پریرنا دائک ہوتا ہے وہ کریں گے دھرم کے تینوں سوپانوں کو اچھے طرح سمجھیں گے تین سوپان ہوتے ہیں دھرم کے معنی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں دھرم کی یا یوں کہیں تین کھتر ہوتے ہیں دھرم کے یا یوں کہیں تین پاوڑے ہوتے ہیں دھرم کے تین قدم مہت تپون قدم پہلا جو ہے پہلا حصہ ہے پہلا سوپان کہیں پہلی سیڑھی کہیں پرانی بھاشاں میں پچیس سو ورش کے بھارت کی جنتہ کی بھاشاں میں اسے پریتی کہتے تھے اس سے جو اگلی سیڑھی ہے اسے پٹی پتی کہتے تھے اور اس سے جو اگلی سیڑھی ہے اسے پٹی ویدھن کہتے تھے یہ خوب سمجھیں گے اب پریتی کیا ہوتی ہے اس کا کیا لاب ہوتا ہے اگلی قدم پٹی پتی کیا ہوتا ہے اس کا کیا لاب ہوتا ہے اگلی قدم پٹی ویدھن کیا ہوتا ہے اس کا کیا لاب ہوتا ہے خوب اچھے ترہ سمجھیں گے پریتی پٹی پٹی کے لیے ہو پٹی 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 ویدھن کے لیے ہو پٹی ویدھن بھی مکتی کے لیے ہو انتیم لکش تو بھی مکت ہونا ہے سارے وکاروں سے نتان تو بھی مکت ہو جانا ہے کیول مانس کے اوپری اوپری حصے تک اپنے وکاروں سے مکت ہو جائیں تو صحیح معنی میں مکت نہیں ہوئے بکاروں کی جڑے نکال دیں اپنے مانس کی گہرائیوں تک بکاروں کی جڑے نکالیں تو مکت پرابطہ ہوتی ہے تو یہ سارا سمجھیں گے کہ پٹی پادن کرتے ہوئے پٹی بیدھن کرتے ہوئے کیسے جڑوں تک اپنے بکاروں کو نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کام کریں گے کیول بدھی بلاس کے لیے نہیں ہے کیول وانی بلاس کے لیے نہیں ہے اس طرح کی جو ساتھنا کیندر سو بھاگی سے بھارت میں پھر یہ پرمپرہ آرم بہ ہوئی ہے اور بھارت کے انیک ستھانوں پر ایسے کیندر کھل دہی ہیں کھلتے ہی چلے جائیں گے یہ کھوئی ہوئی ودیہ بھارت میں آئی ہے ایسے ہی وشو میں ستھان ستھان پر اس طرح کی ساتھنا کیندر کھل رہے ہیں اور کھلتے ہی چلے جائیں گے تو چاہے کوئی اس پرکار کا ساتھنا کیندر اس دیش میں ہو چاہے بھی دیش میں ہو جہاں کہیں بپشنہ کا ساتھنا کیندر ہوگا وہ پٹی پٹی کے لیے ہوگا پٹی بیدھن کے لیے ہوگا مانو اس کا جو بیوارک پکش ہے پریکٹیکل پکش ہے اسی کے لیے ساتھنا کیندر ہوا کرتے ہیں ساتھنا کرنی ہے کوئی باتیں نہیں کرنی یہ الگ بات ہوئی کہ جو شام کے پروچن ہیں وہ کیسے ہی ساتھنا کرنی ہے اسے سمجھانے کے لیے ہیں تو سمجھیں گے اور پھر کام ہی کریں گے کام ہی کریں گے صبح چار ساڑھے چار سے رات کو نو ساڑھے نو بجے تک کام ہی کرنا ہے اور آگے جب گہرائیوں میں اتریں گے لمبے شیوروں میں بیٹھیں گے بیس دن کے شیور میں کی تیس دن کے شیور میں کی پینتالیس دن کے شیور میں کی اس سے بھی لمبے شیوروں میں بیٹھیں گے تب تو دیرے دیرے اس عوستہ پر پہنچتے چلے جائیں گے کہ رکتن دی ومتندی تو رات اور دن نرالس ہو کر کام کرنا ہے رات دن کام کرنا ہے ایسا ہونے ہی لگے گا تو کام کرنے کا ستھان ہے یہ تپک بھومی ہے یہ کہیں کوئی سامانی ودیہ لینے بن جائے اس کے لئے ہر سمجھدار لوگوں کو آج بھی اور بھوشے میں بھی ستر کرنا پڑے گا سدھانتوں کی بات کو لے کر کے بھگوان کی وانی کو لے کر کے کوئی خوج کرنی ہے کوئی انسندھان کرنا ہے تو سمیپ میں اور کوئی ستھان ہو وہاں ہو یہ جو تپنے کی بھومی ہے اس میں تو کیول تپ نہ ہو بدھی کے سطر پر سمجھنا ہے تو وہ شام کے پروچنوں میں ہی سمجھیں یہ بات کھال لکھنی ہوگی تو بدھی کے سطر پر جو سمجھنا ہے اسے ہی پریتی کہیں آج کی ہندی میں یہ شبد بالکل لپت ہو گیا اس کا پریوگ لپت ہو گیا میں سمجھتا ہوں آج کی بھارت کے ساری بھاشاؤں میں لپت ہو گیا پریتی اور اس کا پرانا ادھگم دیکھیں تو پریپتی تو پریپتی بھی بڑا عجیب سا شبد ہے نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کے کیا پریپتی ہمیں اس کے ارث کو سمجھنا چاہیے اس کے بھاو کو سمجھنا چاہیے آج ہندی میں پریابت شبد چلتا ہے پریپتی پریابت معنی پریابت گیان ہو بودھک سطر پر تو دھرم کا پریابت گیان ہو کیا پریابت کہ کم سے کم اتنا گیان تو ہو کہ ہم کیسے چلیں بھائی دھرم کو کیسے دھارن کریں اتنا تو ہو اب کچھ لوگوں کے لیے اتنا ہی پریابت ہے کچھ لوگوں کے لیے اور ادھگ پریابت ہے کچھ لوگوں کے لیے اور ادھگ پریابت ہے انہیں ایک جنموں سے بہت پکا ہوا بیکتی ہو تو اس کو تو ایک گاتھا ہی پریابت ہے دھرم کی دھرم کی دو لائنیں سن لے گا اتنے میں اس میں ایسا جاگ جائے گا پٹی پتی ایسی جاگ جائے گی پٹی بھی ایسا جاگ جائے گا مکتوستہ پر پاؤن جائے گا جیسے بھگوان کے دونوں اگرشش ساری پتر اور مہاموگہ لائن بس دو لائنیں ہی تو سنی اسی سے جاگ پڑا تو پریابت کس کے لیے کتنا پریابت ویسے تو بھگوان کی وانی جہاں سے اٹھا کے پڑھیں گے امرت ہی امرت ہے مدھو ہی مدھو ہے اتنے پریہ لگے گی اور سادق کو تو اتنے پریہ لگے گی جیسے بھگوان مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں مجھ کو سمجھا رہے ہیں ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ ساری کی ساری وانی سنکلک کی گئی ساری وانی کا پارایان کوئی کرے کرے تو اچھی بات منہ نہیں ہے لیکن انیوارد یا نہیں سادق کے لیے کہ ساری وانی کا پارایان کرے کچھ ستر ویسے تو ساری وانی میں بھی پشنائی بھری ہوئی کیونکہ سارے وشو کو یہی ان کے سب سے بڑی دین تھی لیکن پھر بھی کچھ ستر ایسے ہیں جن میں کی بہاوس پسٹ تیاز سمجھایا گیا ان میں سے یہ ایک ستر ہے مہا ستی پتھان ستر ستی پتھان ستر تو اس شویر میں اس کا پارایان کریں گے ہو سکتا ہے کچھ سادقوں کے لیے یہی پریابت ہو جائے کسی کو اور ادھیک ادھیان کرنا ہو تو کرے تو جو سے دھنٹک پکش ہے دھرم کا اس کے لیے پریتی شبت سنیں اس تک ہو تو پڑھیں تو سنا ہوا گیان ہے پڑھا ہوا گیان ہے پرانی بھاشہ میں اسی کو شروت گیان کہتے تھے اپنا گیان نہیں ہے پرایا گیان ہے انبھوتی کسی اور کو ہوئی ساکشاتکار کسی اور کو ہوا پر جس کو ساکشاتکار ہوا وہ لوگوں کو سمجھانے کیلئے کوئی بھاشہ کا پریوک کرے گا اس نے اپنی انبھوتی کو شبدوں پر اتارا تو جو ساکھی ہوئی وہ سبد بن گئی بس پریتی یہ سبد ہے یہ پریتی جو سبد ہے کسی کے شبد ہیں یہ ہمیں پریر نہ دیں گے مارک درشن دیں گے لیکن یہی شبد جب ہمارے لیے ساکھی بن جائیں گے معنی ہم ساکشاتکار کر لیں گے تو کلین ہو جائے گا لیکن پہلے دھرم کی بات سنے تو سہی پرانے ساہت میں دو شبد آتے ہیں ایک ستوہ ایک اے ستوہ ستوہ معنی شرطوان جس نے سنا ہے اے ستوہ معنی اے شرطوان جس نے سنا ہی نہیں اب ان دونوں کو دیکھیں تو جو ستوہ ہے وہ بڑا بھگشالی ہے اے ستوہ رہ گیا بیچارے کو منوشے کا جیون ملا سننے کے لیے کان بھی ملے بدھی بھی ملے سنے نہیں پایا سارے جیون بھر یہ سنے نہیں پایا کہ دھرم کیا ہوتا ہے دھرم کے صحیح معنی کیا ہوتے ہیں تو بیچارہ سارا جیون بھر کسی کرم کانڈ کو دھرم مانتا چلا کسی بھیش بھوشا کو دھرم مانتا چلا کسی ریتی رواج کو دھرم مانتا چلا کسی پروتیوہار کو دھرم مانتا چلا کسی ورتو پواز کو دھرم مانتا چلا کسی دارشنک مانیتا کو دھرم مانتا چلا بچارے کے سمجھ میں نہیں آئے دھرم کیا ہوتا ہے سنائی نہیں کبھی تو وہ جو ستوہ ہے شتوان ہے اس نے سنا تو سہی دھرم کیا ہوتا ہے دھرم سبحاؤ کو کہتے ہیں لکشن کو کہتے ہیں پرکرتی کو کہتے ہیں نسرک کو کہتے ہیں دھرم قدرت کو کہتے ہیں قدرت کے نیموں کو کہتے ہیں وشو کے بیدھان کو کہتے ہیں رت کو کہتے ہیں یہ بات سنے گا تو باقی سارے چھلکے لگنے لگیں گے ارے کس کو دھرم مانے جا رہا ہوں سبحاؤ کیا میری بھیتر میرے چت میں جو بھی چت برتی جاگی اس کا سبحاؤ کیا دوشت چت برتی جاگی تو اس کا سبحاؤ مجھے بیاکل بنانا اور سارے بات آورن کو بیاکل بنانا یہ اس کا سبحاؤ ہے اسی پرکار چت کو نرمل کر کے اس میں صدگن جاگے اچھی برتیاں جاگی میتری جاگی کرونا جاگی صدباونا جاگی اس کا سبحاؤ کیا اس کا سبحاؤ اپنے بھیتر شانت جگانا اوروں کے لئے شانت کا نرمان کرنا ہو تو یہ قدرت کا قانون ہے جو سب پر لاغو ہوتا ہے وہ کسی ایک سمپردائی وشیش پر نہیں ایک جاتی وشیش پر نہیں ایک ورگ وشیش پر نہیں ایک ورن وشیش پر نہیں ایک دیش وشیش پر نہیں سب پر لاغو ہوتا ہے جو اپنے من میں بیکار جگائے گا بیاکل ہو ہی جائے گا جو بیکاروں سے مکت ہو جائے گا وہ شانتی محسوس کرنے لگے گا ویمکتی کی شانتی محسوس کرنے لگے گا یہ بات سب پر لاغو ہوتی ہے تو بات سمجھ میں آئے گی دھرم ساروجنین ہوتا ہے سارودیشک ہوتا ہے ساروکالک ہوتا ہے دھرم سناتن ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا ہزاروں ورش پہلے بھی یہی دھرم تھا کروٹ جگانے والا ہزاروں ورش پہلے بھی اتنا ہی بیاکل ہوتا تھا آج بھی اتنا ہی بیاکل ہوتا ہے ہزاروں ورش بعد بھی اتنا ہی بیاکل ہوگا چت کو نرمل کر کے اسے صدگنوں سے بھرنا میتری کرنوہ صدبہونہ سے بھرنے والا بیقتی ہزاروں ورش پہلے بھی اتن ہی سکشانتے محسوس کرتا تھا آج بھی ایسا کوئی کرے تو ایسی سکشانتے محسوس کرے گا ہزاروں ورشوں کے بعد بھی کوئی کرے گا تو ایسی سکشانتی محسوس کرے گا اس لیے سناتن کہا دھرم کو یہ بات کوئی سنے گا ہی نہیں تو بیچارہ علجہ رہے گا یہ میرا دھرم یہ تیرا دھرم یہ بودھ دھرم یہ ہندو دھرم یہ جین دھرم یہ عیسائی دھرم یہ مسلم دھرم سارا جیون بیتا دے گا اس جنجال میں اس جنجال کے باہر نکل نہیں پائے گا اور اپنی کو اس دھوکے میں رکھے گا میں بڑا کٹر بودھ ہوں کٹر جین ہوں کٹر ہندو ہوں اس کو دھرم وان بننے کی کوئی من میں اتکنٹھا ہی نہیں جاگے گی کیونکہ اموک اموک پرمپرا کی اموک اموک سمپردائے کی اموک اموک کرمکانڈ پورے کر لیتا ہوں نہ اموک اموک دارشنگ ماننیتہ مان لیتا ہوں نہ اموک اموک برتوپواس کر لیتا ہوں نہ تو میرے جیسا دھرم وارون کون ہوگا اس جنجال میں تو ایسا بیقتی کون جو اے ستوہ ہے سنا ہی نہیں دھرم کا یہ سارو جنین سروب اس نے کبھی سنا ہی نہیں جانا ہی نہیں تو ان دونوں کے مقابلے اے ستوہ کے مقابلے ستوہ بڑا بھگشہ لی لیکن یہ ستوہ شرطوان سن کے ہی رہ جائے آگے قدم نہیں اٹھائے تو اس کے بھاگی کے دروازے تو کھلے اس کے لیے مکتی کے دروازے تو کھلے لیکن چلا نہیں اس راستے پر تو پریتی ہمیں ستوہ بناتی ہے شرطوان تو ہوئے دھرم کو اچھی طرح سمجھ کر کے دھرم کو دھارن کر کے کوئی ویقتی مکت ہوا اس ویقتی کی وانی سنی اور سمجھی کلیان کی بات ہوئی لیکن صحیح کلیان جب ہوتا ہے تب آگے قدم اٹھانا شروع کرتی ہیں تو اسے پٹی پٹی کہا پرتی پٹی پرتی پرتی پادن پرتی پد ایک ایک قدم ایک ایک قدم اب چلنے لگا راستے پر پہلے تو دیکھتا ہے کہ یہ راستہ ہے ایسا راستہ ہے دھرم یہ ہوتا ہے دھرم کو اس پرکار دھارن کیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا پریپتی میں سمجھتا ہے بودھی سے لیکن چلنے لگا تو پرتی پادن کرنے لگا ایک ایک قدم ایک ایک قدم پہلا قدم اٹھاتا ہے کہ بھائی شیل پالن کرنا دھرم کا پہلا قدم ہے شیل ہی نہیں پالن کریں گے صداچار ہی نہیں پالن کریں گے شریر اور وانی کے دشکرموں سے ورت ہی نہیں ہوں گے تو اگلا قدم اٹھا نہیں پائیں گے یہ بات پریپتے میں سمجھ جائے گا پریپتی یہی کہے گی بودھی سے سمجھاتی ہے نا تو کہے گی دیکھ بھائی منوشی ایک ساماجک پرانی ہے نا اسے اور لوگوں کے ساتھ رہنا ہے پریوار کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے سماج کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے کوئی گھر بار چھوڑ کے سنیاسی ہو جائے سنیاسی نہیں ہو جائے تو بھی کہاں بھاگ کے جائے گا سماج کے ساتھ تو سمپرک بنائی رہے گا تو ہر عبستہ میں انیے لوگوں کے سمپرک میں رہنا ہے تو ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں شریر اور وانی کا کوئی ایسا کام نہیں کریں جو انیے پرانیوں کا اہت کرتا ہو امنگل کرتا ہو ان کے سکھ شانتی بھنگ کرتا ہو ایسا نہیں کریں تو بدھی کے سطر پر سمجھے گا کہ اگر میں اپنے آس پاس کے سارے لوگوں میں اشانتی اشانتی پیدا کر دیتا ہوں تو مجھے شانتی کہاں ملے گی میں چاروں اور آگ لگا دیتا ہوں تو مجھے شیطلتہ کہاں سے ملے گی ایسا بدھی سے سمجھے گا یہ بھی بدھی سے سمجھے گا کہ دوراچار کا جیون جی کر کے شریر اور وانی سے کسی وقتی کی سکھ شانتی بھنگ کرنے سے اس وقتی کو اچھا نہیں لگتا اسی پرکار کوئی وقتی میرے پرتی دوراچار کرے میری سکھ شانتی بھنگ کرے مجھے اچھے نہیں لگتی تو جو بات مجھے اچھے نہیں لگتی وہوں کو بھی نہیں اچھے لگتی مجھے بچنا چاہیے ایسے دشکرم سے مجھے بچنا چاہیے اور سمجھے گا کہ بھائی جب جب میں کسی شیل صدا چار کو توڑتا ہوں اتیا کروں چوری کروں بیوچار کروں جھوٹ بولوں کڑوی بات بولوں کوئی بھی وانی اور شریر کا دشکرم کروں تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے من میں کوئی ویکار نہ جگا لوں کرو جگاؤں دویش جگاؤں واسنا جگاؤں بھائے جگاؤں ارشا جگاؤں لوب جگاؤں کوئی نہ کوئی ویکار بھیتر جاگے تب وہ وانی پر پرگٹھ ہوتا ہے اور کوئی دشکرم ہوتا ہے وانی سے وہ شریر پر پرگٹھ ہوتا ہے دشکرم ہوتا ہے شریر سے یہ بات جبودی سے سمجھتا ہے لیکن جب آگے قدم رکھنے لگتا ہے تب یہی بات انبھوتی سے سمجھنے لگتا ہے ارے مشیل صدا چار کا جیون جی کر سماج کے انیے لوگوں پر کوئی احسان نہیں کر رہا کسی کو مارتا نہیں اس لئے اس پر احسان نہیں کر رہا کسی کی چوری نہیں کرتا اس لئے احسان نہیں کر رہا کوئی کڑوی بات نہیں کہتا اس لئے احسان نہیں کر رہا میں اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی کوئی سا بھی شیل توڑتا ہوں میں اپنی ہانی کرنے لگتا ہوں اپنا آہت کرنے لگتا ہوں اپنا آمنگل کرنے لگتا ہوں خوب سمجھنے لگے گا جیسے آگے بڑھے گا بیٹر کی سمبیدناوں کو دیکھنے کا کہ شکتی پرابت کر لے گا کشمتہ پرابت کر لے گا خوب سمجھ میں آنے لگے گا پر آرمبتو پریپتی سے ہوا بات سمجھ میں آئی اچھا شیل کا پالن کرنا جروری ہے تو پہلا قدم شیل پالن کرنا شروع کیا پرتپادن شروع ہو گئے یہیں سے شیل پالن کرنے میں ہی دھرم کے مارگ پر قدم رکھنا شروع کر دیا پرتپاد 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 ایک ایک قدم ایک ایک قدم چلنے لگا لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور جڑی بات سمجھ میں آگئی کہ بھائی شیل پالن کرو شیل پالن کرو یہ بات تو بہت ٹھیک ہے میں بھی سمجھتا ہوں شیل پالن کرنا چاہیے کرنا چاہیے پر کریں کیسے من ہی وش میں نہیں ہے نا تو من کو وش میں کرنے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیتا ہے اسی لئے پراشین پرمپرا سے یہ بات چلے آئے جو اب بھی شروع کی گئی بھارت میں اور وشوں میں کہ ایسے کسی تپو بھومی میں چلے آو جہاں پر شیلوں کا پالن کرتے ہوئے من کو وش میں کرنے کا ابھیاز شروع کر دو تو من کو وش میں کرنے کا ابھیاز جتنا جتنا پشت ہوتا چلا جائے گا دیکھیں گے شیل پالن کرنا اتنا اتنا آسان ہوتا چلا گیا ایک اور شیل پالن کر رہے ہیں اس لئے ہماری سمادھی سمیق ہوگی ہماری سمادھی درڑ ہوگی دوسری اور سمادھی سمیق ہوئے جا رہی ہے درڑ ہوئے جا رہی ہے تو دیکھیں گے جیون میں شیل پالن کرنا آسان ہوئے جا رہا ہے تو دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے پرتیپد پرتیپد قدم 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 یہ آرم بھوئی یہ پرتیپدہ ہے دھرم کی پرتیپدہ مانے مار گئے جس پر قدم قدم چلنا ہوتا ہے تو پٹیپد تیسرا پٹی بے دھن کیول من کو اپنے وش میں کر کے شیل صداچار کا جیون جیئے تو کہیں گے یہ بیقتی دھرموان ہے اس میں کوئی سندھی نہیں صداچار کا جیون جی رہا ہے من اس کے وش میں ہے تو دھرم کے ناستے چل رہا ہے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیقتی مقت ہو گیا کیونکہ بھیتر ہی بھیتر انتر من کے گہرائیوں میں بیکار پیدا کرنے کا صبح ویسا کا ویسا بنا ہوا ہے اور انتر من تک اس کے پہنچے نہیں ہوئی شیل کا پالن کرتے ہوئے اس سمادھی کا ابھیاس کرتے ہوئے سمادھی خوب درڑ ہو جائے آج کے بھارت میں تو دربھاگی سے سمادھیوں کی ویدھیاں بھی نست ہو گئی جو کہ پچیس سو ورش پورو کے بھارت میں ویدیمان تھی آٹھ طرح کی دھیان آج تو لوگ آٹھ طرح کی دھیان کیا ہوتے ہیں ان کا نام تک نہیں جانتے کرنا تو بہت دور کی بات رہی لیکن آٹھوں طرح کی دھیان کر لینے والا بیقتی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مقت ہو گیا بہت ویکار نکل جاتے ہیں سمادھی میں بھی بہت ویکار نکل جاتے ہیں لیکن جڑوں تک پہنچ نہیں ہوتی کیونکہ اگلا قدم نہیں اٹھایا پٹی بیدھن کا تو انتر من کی گہرائیوں میں دبے ہوئے ویکار تہ کی تہ پڑی ہوئی آورن پر آورن پڑے ہوئے اوگنٹھن پر اوگنٹھن چڑھے ہوئے ان کا بھیدن نہیں ہوا ان کو دور نہیں کیا تو یہ جن کو ان دنوں کی بھاشا میں انوشہ کلیش کہا بھگوان نے مانے وہ ویکار جو انوشہ سوئے ہوئے ہیں اور انوشرن کر رہے ہیں چتہ دھارہ کے ساتھ انوشرن کر رہے ہیں ایک بھاو سے دوسرے بھاو ایک بھاو سے دوسرے بھاو ایک جیون سے دوسرے جیون سمجھ سمجھ پر ان میں سے کوئی سا اٹھتا ہے اس سے پسوار ہوتا ہے چلے جا رہے ہیں باقی چلے جا رہے ہیں ساسا چلے جا رہے ہیں ساسا چلے جا رہے ہیں اور جو اٹھتا ہے اور سمبردن ہو کر کے پھر نیچے جا کے جم جاتا ہے اس سبحاؤ جو ہے ہمارا انتر من کے گہرائیوں میں ویکاروں کو سنگرہیت رکھنے کا بھی اور ویکاروں کے سمبردن کرتے رہنے کا بھی جو سبحاؤ ہے وہاں تک ہماری پاؤنچے نہیں ہوئی تو اس کے لیے اگلا قدم اگلا کشتر پٹی بیدھن پرتی بیدھن بیدھن کرنا چیرنا چھیدن بیدن اسی کو بپشنہ کہتی ہیں یہی بپشنہ ہے اسی کو پرگیا کہتی ہیں یہی پرگیا ہے بیندھتی ہوئی پرگیا اوپر اوپر سے ویکاروں کو دور کر لینا اچھی بات ہے لیکن جڑوں سے نہیں نکال پائے تو کام پورا نہیں ہوا ابھی ادھورا ہی کام ہوا جڑیں قائم رہی تو اب تو لگتا ہے کہ ہمارا چت بڑا نرمل ہو گیا دیکھو راگ نہیں جاگتا دوش نہیں جاگتا بھائی نہیں جاگتا آنکار نہیں جاگتا دیکھو ہم پہلے سے کتنے صدر گئے دیتر بہت سکھ شانتی بھی محسوس ہونے لگی لیکن جو جڑیں قائم ہیں وہ نہ جانے کب اپنا سر اٹھا لیں گی کب ان کا پھیلا ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک طرح کے سلیپنگ والکینوز ہیں کب پھوٹ پڑیں گے نہیں کہہ سکتے کب پھوٹ پڑیں گے سوشپت جوالہ مکھیاں ہیں کبھی بھی پھوٹ پڑیں گے ان کی جڑے نکالے بینا مکت نہیں ہوتے پٹی بیدھن یہ کام کرتا ہے بیدھن کرتا ہے پردے پر پردے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو توڑتا ہے چیرتا ہے چیرتا ہے تو اس سے ادھک سکشم ستھ گہرائیوں والا پرگٹ ہوتا ہے اسے چیرتا ہے دور کرتا ہے اور گہرائیوں والا پرگٹ ہوتا ہے یہی بی پشنا ہے بی پشنا کی بیاکیا پرانے جمعانے کی بھاشا میں کی گئی پنجتی تھپیتوہ ویسے سین پسٹی تی بی پشنا پنجتی تھپیتوہ تھپیتوہ دور کرتا ہے چیر کر کے دور کرتا ہے الگ الگ کر دیتا ہے پنجتی جو پرگیپت ستھ ہے پرگٹ ستھ ہے بھاسمان ستھ ہے ایسا پرگٹ ہوتا ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے یہ یوں لگتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے تو دیکھیں ارے یوں لگتا تھا پر وسطتہ تو کچھ اور ہے یوں لگتا ہے پر وسطتہ کچھ اور ہے تو بس یہی بھی پشنا ہے اس کا چھیدن بھیدن کرتے ہوئے تو ویسے سین پسٹی ویسے شروع سے دیکھتا ہے کیا ویسے شروع سے دیکھتا ہے اس سچائی کو یتھا بھوت جیسا ہے ویسے ہے اس کا کیا سبھاو ہے اس پر اپنی کسی مانیتہ کا آروپن نہیں ہونے دیتا نہیں تو جیسا ہے ویسے نہیں دیکھ پائے گا ساری شریر کند کی سچائی کیا ہے تو کیسا ہے تو دیکھیں گا اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے آرے انتی ہے ناشور ہے بھنگر ہے ایسے ہی چت کو دیکھے گا اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے چت بھرتی کو دیکھے گا اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے اور ان سب کو دیکھنے کے لیے چت اور شریر چت بھرتی اور شریر ان دونوں کے سنسپرش سے جو سنبیت نہ ہو رہی ہے اسے انبھوتیوں سے دیکھے گا انتی ہے انتی ہے اتپاد ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے جیسے بیپشنہ میں کرتے آئے ہو بیپشنہ کا کام شروع کیا کہ پٹی ویدھن کا کام شروع ہو گیا شریر پر سنبیدناوں کا بودھ ہونے لگا اور یہ انتی ہے یہ ہوش جاگنے لگا پس کام شروع ہو گیا پٹی ویدھن کا کام شروع ہو گیا انتی تھا تو یہ مٹی کے لوتھڑے جیسا شریر مرنمے ہے کیا ہو رہا ہے اس میں کچھ نہیں ہو رہا جو بیکتی کبھی بھی پشنہ نہ کرے اسے کہیں کہ تیرے شریر میں پرتکشن ادائبیہ ادائبیہ ہو رہا ہے کیا سمجھیں بیچارہ بودھ سے بھلی سیگار کر لے کہ سارے سنسار میں ادائبیہ ہو رہا ہے شریر میں بھی ہوتا ہوگا ہوتا ہے ایسا ماننا شروع کر دیں جانے گا نہیں ماننے سے بات نہیں بنتے جانے گا رہے ہیں بس جاننا شروع کیا تو اس کا مطلب ایک آورن تو اترا وہ آورن جو ہم کو سچائی کو کیول بدھی کی سطر پر جان کر کہ ہمارا راستہ روک رہا تھا وہ آورن دور ہوا اب انبھوتی بات والوالی بات آنے لگے ادائبیہ ہوتا ہے بیہ ہوتا ہے ستھول ستھول سمبیج نہ ہے تو ادائبیہ ہوتا ہے سمجھ لگتا ہے بیہ ہو جاتا ہے ادائبیہ ہوتا ہے کرتے 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 سبھی تو صادق ہیں پرانے صادق ہیں وہ سبستہ پر پہنچتے ہیں کہ سارا کا سارا شریر اس کا گھنت تو سماپت ہو جاتا ہے سولیڈیٹی سماپت ہو جاتی ہے کیول ترنگیں ہی ترنگیں ہی ترنگیں ہی ترنگیں رہ جاتی ہیں ایسے ہی سارا چٹو اور چٹو رتیاں گھنی بھوت ہو کر کے آتے ہیں جیسے کوئی بھائی آیا تو بڑا گھنی بھوت ہو کر کے آیا کرود آیا بڑا گھنی بھوت ہو کر کے آئے واسنہ آئے بڑی گھنی بھوت ہو کر کے آئے ارشائی بڑی گھنی بھوت ہو کر کے آئے اور اس ودیہ دوارہ سیکھتے ہیں اچھا بھائے آیا ہے اچھا تجھے بھی سوکار کرتے ہیں اس اچھائی اس چھن کی بھائے ہے اب دیکھیں شریر میں کیا ہو رہا ہے سمبیدناوں کے سطر پر کیا ہو رہا ہے ادھے ہے بیہ ہے ادھے ہے بیہ ہے ارشائی اکروت جو بھی کار جاگا تو چت اپنی چت برتیوں کو لے کر کے ہمارے سامنے پرگٹ ہوا گھنی بھوت ہو کر کے پرگٹ ہوا ہم نے دیکھتے 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 اس کے ٹکڑے 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 کر دیئے تو سچائی سمجھ میں آنے لگے کہ جہاں تک یہ بھوتی کا کشیتر ہے ہمارے شریر کا پرپنچ ہے اور جہاں تک چیت سے کشیتر ہے چت کا پرپنچ ہے اے دونوں کے دونوں انتی ہیں انتی ہیں نشور ہیں بھنگر ہیں انویت سے جاننے لگے یہ بھیدن ہو رہا ہے اس لئے جاننے لگے پرگٹہ کام کر رہی ہے اس لئے جاننے لگے پرگٹہ کا صحیح ارث ہوتا ہے کہ پرکش گین پرکش گین نہیں پرکش گین تو سنیں سنائی بات پریعتے میں آئے گی اب 38 سے آگے بڑھ گئے ہم پرکش گین پر جانے لگے تو پرگٹہ جاگی معنی پرکش گین جاگا اپنا گین جاگا یہ انتی ہے بدھ نے کہا اس لئے ماننے کی بات نہیں معاویر نے کہا اس لئے ماننے کی بات نہیں گیتہ کہتی ہے اس لئے ماننے کی بات نہیں قرآن کہتی ہے اس لئے ماننے کی بات نہیں یہ انتی ہے پرتیکش نبو ہو رہا ہے ہمارا اپنا پرتیکش گیان ہے تو پرگیا ہے انتی ہے اتپاد ہوتا ہے بے ہوتا ہے اتپاد ہوتا ہے بے ہوتا ہے یوں دیکھتے دیکھتے بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ بھائی جو ستھول ستھول دکھ آیا سامنے بیٹھتے ہی پیڑا آئی بھاری پنایا گرمی آئی امک آیا بڑا دکھ ہے بڑا دکھ ہے آرے وہ تو دکھ ہے ہی لیکن کام کرتے کرتے چھٹے دن ساتھویں دن آٹھویں دن کسی کو ایک شویر میں نہیں دوسرے میں تیسرے میں یہ جو سارے شریر میں رومانچ ہونے لگا پلک رومانچ ہونے لگا ترنگیں ہی ترنگیں بڑا سخد معلوم ہوا بڑی سخد انبھوتی ہوئی تو سچمچ پرگیا سے کام کر رہا ہے تو سمجھے گا یہ بھی انتی ہے یہ بھی انتی ہے اور اسے انتی ہے ایسا نئے سمجھ کر کے اس کے پرتی آسکتی پیدا کر لی تو بڑا دکھے ہو جائے گا خوب سمجھ میں آئے گا کیونکہ کتنے ہی سخد سمبیدنا کیوں نہ چلے دیر سبیر سماپتہو نہیں بالی ہے اور ہر سخد سمبیدنا جب سماپتہو ہوتی ہے تو کہیں میں پلٹتی ہے دکھت میں پلٹ جاتی ہے تو دکھ سمایا ہے اس کے بھیتر اور بڑی بایت کی جیسے ہی سخد سمبیدنا انتی ہے یہ سمجھنا بھول گیا تو آسکتی جاگی آسکتی جاگی تو یہ سخد سمبیدنا کے نشت ہونے پر سماپتہ ہونے پر اور ادھک دکھ آیا بہت بڑا دکھ آیا کیونکہ آسکتی پیدا کر لی خوب سمجھنے لگا ہے تو آپ سمجھنے لگے گا جیسے جیسے گہرائیوں میں جائے گا انبوتیوں پر اترے گی بات ویسے ویسے سمجھتا چلا جائے گا کہ آرے جو دکھت سمبیدنا آئے ہیں وہ تو دکھ ہے ہی جس کو سخد دیکھا وہ بھی دکھ ہی ہے اسے میں دکھ سمایا ہوا ہے یہ شریر اور چت کا سارا پرپنچ دکھ ہی ہے دکھ ہی ہے یہ شریر اور چت کے پرپنچ میں یہ چھو اندریوں ہیں اور اندریوں کی جو وشے ہیں اور اندریوں کی وشے کا اندریوں سے سمپرک ہوتا ہے اس سمپرک ہونے سے سمبیدنا ہوتی ہے آرے دکھ ہی ہے یہ سمجھ میں آئے گا تو ایک لکشن شریر اور چت کا ایک لکشن پرگٹ ہوتا ہے انیت بودھ میں دوسرا لکشن پرگٹ ہوتا ہے دکھ بودھ میں اور آگے بڑھتا ہے تو اس شریر میں کہاں مہرے کس کو میں کہوں کونسی ترنگ ہے جس کو میں کہوں کونسا بودھ بودھ ہے جس کو میں کہوں کونسی ترنگ ہے جسے میرا کہوں کونسی ترنگ ہے جسے میری آتما کہوں کونسی ترنگ ہے جسے کونسا بودھ بودھ ہے جسے میری آتما کہوں نا بابا نا یہ میں نہیں یہ میرا نہیں یہ میری آتما نہیں کیونکہ اس پر میرا جرہ سا بھی پربتو نہیں میرا عدکار نہیں میری ملکیت نہیں گھٹنائیں اپنے آپ گھٹ رہی ہیں میں چاہوں رک جائیں تو رکتے نہیں میں چاہوں بدل جائیں تو بدلتے نہیں میری کوئی ملکیت نہیں تو میں کیسے ہوا میرا کیسے ہوا میری آتما کیسے ہوئی یہ بات خوب سمجھ میں آنے لگتی ہے تو آناتما بہت جگتا ہے یہ دارشنی کو والا آناتما نہیں ہے اس سے کوئی لیندن نہیں اہم ٹوٹتا ہے کس کو میں مانے جا رہا تھا کس میں کے مارے وکار پر وکار پیدا کیے جا رہا تھا کس کو مم مانے جا رہا تھا کس مم کے مارے آسکتی پر آسکتی پیدا کیے جا رہا تھا وکار پر وکار پیدا کیے جا رہا تھا وہ پکھلنے لگتا ہے آم پکھلتا ہے مم پکھلتا ہے تو آناتما میں پرتشت ہوتا ہے نیرمل ہونے لگتا ہے وکاروں سے چھٹکارہ پانے لگتا ہے یہ سارا کا سارا کام پتپتھ کا پتپتی ویدھن کا پتی ویدھن کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھتا ہے پانیتی تھپتہ پراجیاپیت سTJ کو دور کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھتا ہے تو ویشش روپ سے دیکھتا ہے بھیچین پسچتی جو چین ہو گیا اکتر ہو گیا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیچین کرسے بھی بجے این اپس ستی بھی بھاجن کر کے دیکھتا ہے تو بھی پشنا ہوئی پس یہ پٹی پادن ہے یہ پٹی پادن کے بعد اگلا قدم پٹی بیدھن ہے یہی کام کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے یہ روز روز کے پروچن اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنے کے لیے کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ایسے کیوں کر رہے ہیں بھگوان نے اسے کیسے سمجھایا کب سمجھایا یہ ساری بات ہمارے سامنے آنے شروع ہو جائے گی تو بہت پریر نہ جاگے گی بھگوان کی وعنی کا یہ ستر اسے مہا ستی پتھان ستن کا ستر بھگوان کی وعنی کوئی بھی وقتی جو بھگوان بن جائے گا مکت ہو جائے گا اس کی وعنی ہمیشہ سوکھا تو بھگبتہ دھمو کوئی بھگوان ہوگا تو اس کے دوارہ سکھایا گیا دھرم سوکھا تو سو اکھات ہوگا اچھی طرح سمجھایا ہوا ہوگا یہ وشیستہ ایک دھرم کی ادھوریسی بات کہہ دی جس کا کوئی کوئی ارث لگائے کوئی کوئی ارث لگائے تو سمجھنا چاہیے کہ کسی دارشنک کا کھیل ہے کچھ یا کوئی رہش وادی کا کوئی رہش ہے دھرم کی بات نہیں ہے دھرم کی بات ہوگی تو بہت اچھی طرح سمجھائے جائے گی سوکھا تو سو اکھات ہو تو ستر بھگوان کی بانے کا ستر ہے تو بہت اچھی طرح سمجھایا ہوا بھلے ایک بات کو دو بار کہنا پڑے چار بار لوگوں کے پلے پڑنی چاہیے نا اپنا پانڈٹے تھوڑی پردرشن کرنا ہے خوب سمجھا کے بات کہے تاکہ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس کا پالن کریں آگے جا کر کے ایسے ستر بننے لگے کہ جن میں دو چار پانچ شبدوں میں ایک ستر آ گیا دو چار پانچ شبدوں میں ایک ستر آ گیا تو یہ ستر ہے سنگشیپ میں کوئی بات کہہ دی بھگوان کی وانے میں ایسا نہیں ہوتا کسی بدھ کی وانے میں ایسا نہیں ہوتا کسی ارند کی وانے میں ایسا نہیں ہوتا کسی مکت پرش کی وانے میں ایسا نہیں ہوتا سمجھائے گا اچھی طرح تو سترمہ نے خوب اچھی طرح سمجھایا ہوا یہ وشہ خوب اچھی طرح سمجھایا کیا وشہ مہا ستی پتھان ستی پتھان کا وشہ خوب اچھی طرح سمجھایا مہا شبد اس لیے جوڑا کہ یہ ستی پتھان کا اپدیش انیک جگہ انیک بار دیا گیا ہوگا لیکن پراشین گرنتوں میں دو جگہ ملتا ہے ایک جگہ اسے ستی پتھان ست کہا گیا ایک جگہ مہا ستی پتھان کہا گیا وہ اس لیے کہ مہا ستی پتھان میں کچھ باتیں اور سپسٹی کرن کی جوڑ دی گئی اس لیے مہا ستی پتھان ہم جس کا پارائن کر رہے ہیں یا کریں گے اب وہ مہا ستی پتھان ست ہوگا ستی پتھان ستی کیا سادنا کرتے ہوئے اس بات کو خوب سمجھا ہے سب پرانی صادق ہیں ستی مانے سمرتی پتھان مانے پرتستھاپت کیا ستی کیا سمرتی آج کی بھارت میں جیسے بار بار ہم سمجھاتے ہیں پتچیس سو ورش میں بھاشا بدل جاتی ہے شبد بدل جاتے ہیں شبدوں کی ارث بدل جاتے ہیں تو آج تو سمرتی کا ایک ہی ارث رہ گیا کوئی یاد داست ہے کوئی میمری ہے اسی ارث میں اس شبد کا پریغ ہوتا ہے پتچیس سو ورش پورو کی بھارت میں اور وشیس کا سادنا کے کچھتر میں یہ ارث نہیں ہوتا تھا یہ ارث سامانی بولچال کی بھاشا میں تھا بھی لیکن جہاں سادنا کی بات آئے گی وہاں یاد داست کی بات نہیں ہے وہاں اس کا ارث ہے سجگتا ستی مانے اس مرتی مانے سجگتا اور سجگتا ہمیسا اس سکچن کی ہوتی ہے بیٹی ہوئے کچھنوں پر ہم سجگ نہیں رہ سکتے بیٹی ہوئے کچھنوں کو ہم یاد کر سکتے ہیں سجگ کیسے رہیں گے آنے والے کچھنوں کی ہم کلپ نہ کر سکتے ہیں اس پر چنتن کر سکتے ہیں سجگتا کیسے رہیں گے سجگتا کا ارث یہی ہے کہ اس سکشن کے پرتی سجگتا تو ستی کا یہی ارث اس سکشن کی جو سچائی پرگٹ ہوئی اس کے پرتی سجگ رہنا اس کے پرتی ساودھان رہنا اس کے پرتی سچیت رہنا یہی ستی سمرتی کو یاد داست کے روپ میں لے گئے دھیرے دھیرے دیش سے یہ بدیا لپت ہو گئی اس شبد کا ارث لپت ہو گیا تو سمرتی بن گیا یاد داست بن گئی تو سمرن بن گیا سمرتی سے سمرن بن گیا تو سمرن بن گیا تو اب اس کا سمرن کر رہے ہیں جان تو کر رہے ہیں پر اس جان میں اس کا سمرن کرتے ہیں اس دیوی کا سمرن اس دیوتا کا سمرن اکیشور کا سمرن اللہ میاں کا سمرن کی بدھ کا سمرن کی مہابیر کا سمرن کر رہے ہیں معنی اس کو یاد کر رہے ہیں تو کیا یاد کر رہے ہیں ان دنوں بھی ایک شب د چلتا تھا ایک سادھنا کے طریقہ چلتا تھا بدھا انسطی بدھ کا سمرن اور اس کا سمرن لگاتار ہو انسطی بدھا انسطی تو بدھ کے روپ کا نہیں بدھ کے رنگ کا نہیں بدھ کی آکرتی کا نہیں بدھ کے گنوں کا بار بار بدھ کے گنوں کا سمرن کرتے ہوئے اپنے بھی تر پریڑنا جگہیں اور ان گنوں کو اپنے جیون میں دھارنے کا پریاد شروع کر دیں وہ ان دنوں کی بدھان سطی ہوتی تھی دھیرے دھیرے جب بدھا لپت ہو جاتی ہے تو وکریت ہو کر کے ہی لپت ہوتی ہے تو اس کی روپ کا دھیان ایسے ہی انہی بھی روپ کا دھیان جگہ جگہ روپ کا دھیان ہونے لگا اس کا اس سطی سے کوئی دور پرے کبھی سمبند نہیں کیا روپ کا دھیان کریں گے کس کو روپ کا ہیں ایک چطر قائر کی اپنی کلپنا ہے اس نے تو دیکھا نہیں نہ بدھ کو دیکھا نہ اس نے کسی رام کو دیکھا نہ اس نے کسی کرشن کو دیکھا نہ اس نے کسی عیشور کو دیکھا اب اس کی اپنی کلپنا ہے اس کلپنا سے اس نے ایک چطر بنا دیا اور ہم بار بار اس چطر کو دیکھتے دیکھتے اسے کا دھیان کرنے لگے تو کلپنا کا دھیان کرنے لگے کوئی مورتی کار ہے اس نے نہ بدھ کو دیکھا نہ مہابیر کو دیکھا نہ رام کو دیکھا نہ کرشن کو دیکھا نہ کسی دیوی کو دیکھا نہ دیوتا کو دیکھا نہ کسی عیشور کو دیکھا اپنی کلپنا سے کچھ سوچتا ہے اور ویسی ایک مورتی گھڑ دیتا ہے ہم بار بار اسے دیکھ کر اس کا دھیان کرنے لگے تو کلپنا کا دھیان کرنے لگے نہ اور کیا کرنے لگے ہم ایسے ہی کوئی شبدوں کا ماہر ہوتا ہے کوئی قوی ہوتا ہے وہ ایسا شبد چتر تیار کرتا ہے شبدوں میں ساری ویاکھا کرتا ہے تو روپ کی ویاکھا کرتا ہے اس نے بھی کلپنا کی اپنے شبدوں کے دوارہ کسی کا روپ دکھایا اس کا اس مرتی سے دور پرے کبھی سمند نہیں ہے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے دور پرے کبھی سمند نہیں ہے نہیں تو دھوکے کا راستہ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی آکرتی کوئی نہ کوئی روپ ہمارے سامنے آنے لگے گا اور ہم سچائے سے بھی مکھ ہو جائیں گے اس راستے کلپنا کو نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے تو ستی بڑی کلیانکاری ستی ہوگی جو انبو ہو رہا ہے اپنے اس ساڑھے تین ہاتھ کی کائی کے بھیتر اپنے شریر سے سمندت کوئی سچائے پرگٹ ہوئی ہے اور اپنے چت سے سمندت کوئی سچائے پرگٹ ہوئی ہے اور ان دونوں کے انٹریکشن کو لے کر کوئی سچائے پرگٹ ہوئی ہے بس اس کے پرتیسہ جگہیں کیونکہ وہ سچائی ہے اور ہماری انبوتی پر اتر رہی ہے اس لیے ستی کے ساتھ ساتھ سمپرجان کو جوڑا بھگوان نے آگے جب پاٹ کریں گے پارائن کریں گے تو دیکھیں گے جب کبھی کسی نے بھگوان سے پرشنے کیا کہ مہاراج یہ ستی ستی آپ کہتے ہیں کیا ستی ہوتی ہے تو آتا پی سمپجانو ستی ما ساتھ کہتے تھے بنا اس سمپجانو کے بنا اس سمپرجان کے ستی ستی نہیں ہوتی ہمیں مقت نہیں کر سکتی وہ سادنہ کا انگ نہیں ہے آنے تھا تو سرکس کے ٹائٹ رسی پر چلنے والی نرتکی سرکس کی لڑکی بڑی سجگ رہتی ہے کتنا بیلنس رکھتی ہے اپنا جراسہ بھی سجگتہ اس کی دور ہوئی کہ گر پڑے اور اپنا ہاتھ پاؤں توڑ لے یا اپنا جان کھو دے ہوئے بڑی سجگ رہتی ہے پر وہ تو نہیں ارند بن پاتی ارہ ارند کا سوتا پن بھی نہیں بن پاتی چت کو جراسہ بھی نرمل نہیں کر پاتی وہ ستی ہمارے کس کام کی ایسے ہی رنگ منچ پر نرتن کرنے والی کوئی نرتکی اپنے ایک ایک ہاو بھاو کے پرتے کتنے سجگ رہتی ہے بہت سجگ ہے ستی تو ہے سمپرگیان نہیں ہے مکت نہیں ہو سکتا کوئی ستی وہی ہمارے کام کی ہے جس کے ساتھ سمپرگیان جڑا ہوا ہے وہی سمیق ستی ہے آریا آشتانگی ایک مارگ میں جس ستی کی بیکھیا کی سمیق ستی اس کے ساتھ سمپرگیان جڑا ہے اس لئے سمیق ستی ہے اسی ستی کی بات ہم کرتے ہیں اپنے دس دن کے شیوروں میں جب کہتے ہیں کہ ہمارے پانچ مطر ہیں تو شدہ ہے بیریہ ہے ستی ہے سمادی ہے پرگیہ ہے تو وہاں جو ستی ہے یہ پانچ مطر ہیں یہ نئے نئے لوگوں کو دھرم کی بات سمجھانے کے لئے پانچ مطر ہیں اور مطر تو ہیں ہی لیکن پرانی بھاشا میں ان کو کہتے تھے یہ ہماری پانچ اندریہ ہیں آج کی بھاشا میں تو اندریہ آنکھ ناکھ کان جیو تو اچھا من یہی اندریہ ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اندریہ ہیں لیکن یہ اندریہ ہیں تو سمجھنا چاہیے کیا اندریہ ہوتا ہے اندریہ شبدکارت کیا اندر کے معنی مالک راجہ ہے دیوتاووں کا مالک اندر ہے تو مالک ہے یہ اندریہ کیوں کہلاتی ہیں آنکھ ناک جی تو چاہے اتیادی کہ یہ ہماری مالک بن گئی ہم کو چاہے جیسے نہ چاہتی ہیں اس لئے ان کو اندریہ کہا کہ یہ مالک بن گئی اور جس دن ہم اس کے مالک بن گئے تو بات ہی بدل گئی اب ہم مالک بن گئے تو ہم مالک بن گئے تو کیسے مالک بنے یہ پانچوں کو اگر ہم نے پشت کر لیا شدہ بیری ستی سمادھی پرگیا تو یہ اندریہ بن گئی ہماری تو ان کو پانچ اندریہ کہا گیا آگے جا کر کہ کسی لمبے شیور میں آو گے تو سمجھو گے انہیں کو پانچ بل بھی کہا گیا ہر صادق کا ہر بیقتی کا یہ پانچ بل ہے چانچو اندریہ تو ان میں ستی اندری ہے بل ہے بہت بڑا بل ہے ایسے ہی آگے جا کر کہ سمجھو گے بودھینگ ہوتے ہیں بودھی پرابت کرنے کے بودھی کے ساتھ انگ ہوتے ہیں ان میں سے ستی ایک انگ ہے بڑا مہتوپورننگ ہے سجگتہ ہے سجگتہ نہیں رہے اور سجگتہ انتی بودھ کے ساتھ نہیں رہے تو ایک قدم بھی مکتی کی اور نہیں جا سکتے بودھی کی اور ایک قدم بھی نہیں چاہ سکتے تو کیسے ہمیں مکتی کی اور جانا ہے تو پہلائی قدم ہمارا سطح سے شروع ہوگا جو کہ سمپرگیان کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہ ہوگا تو آگے کیونکہ سمپرگیان جڑا ہے تو ایک اور بودھی کا انگ جاگے گا دھم بچے جاگے گا بچے مانے ٹکڑے کر کر کے دھرم کو دیکھنے لگیں گے ہاتے جاتے جاتے ایسی وستہ بر پہنچ جائیں گے یہ سارا کا سارا شریر پرپنج آرے پرمانو ہی پرمانو اگنی دھاتو کی وائو دھاتو اور ان کے بیچ میں پول آکاش دھاتو اور یہ پانچ دھاتو یہ پانچ بھوت یہ پانچ بہت ایک پدار اور اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا چت یہ بھی گیان اور اس کے سارے پرپنج سارا سوچ میں آنے لگے گا اس کو دھم بچے کار ٹکڑے کر کر کے ٹکڑے کر کر کے دیکھنے لگا ایسے دیکھنے لگا دیکھنے لگا تو کام کرنے کا بڑا بل جاگا کیونکہ اب کوئی انبہ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو ویری جاگا خوب محنت کرے گا اور گہرائیوں میں جانے کوشش کرے گا اور گہرائیوں میں جائے گا اور جاتے جاتے بیکار نکالے گا اور کیا کرے گا ویری یہی ہے کہ ہم پرتکریا نہیں کریں پرانی عادت پڑ گئے پرتکریا کرنے کی اب نہیں کریں گے بڑی محنت ہوتی ہے پرانی عادت کو توڑنے میں وہی اپنے آپ میں بڑا ویری ہے یہ ویری ہمارا بہت ہی کھانگ بن گیا یہ پرانی بھاشا ہے آج کی بھاشا میں کہیں تو بڑا آنند جاگا کیونکہ بڑا پلک رومانچ ہوا سارے شریر میں تو پریتی یہ اپنے آپ میں ایک بہت دھینگ ہو گیا اور یہ بھی شروع شروع میں تو جیسے ایک پرواہ چلتا ہے آنند کا آگے بڑھتے ہیں تو یہ پرواہ بھی دھیما ہوتے ہوتے سکشم ہوتے ہوتے بڑی پرشانتے معلوم ہوتی ہے بیتر بڑا پرشرب دھیما معلوم ہوتی ہے چرا بھی بیتر آواز نہیں سانس کا چلنا بھی اس سمیں بہت بھاری لگنے لگے بڑا دھیما سانس ہوتا ہے لیکن وہ بھی جیسے حلچل پیدا کر رہا ہے اتنی پرشرب دھی وہ بودھی کانگ بن جاتا ہے اور آگے بڑھتے ہیں ایسی عبستہ میں سمادھی بڑی اچھی سمادھی ہوتی ہے بودھی کانگ ہوتا ہے اتنی گہرائیوں میں جاتے ہوئے بھی انتی بودھ نہیں چھوٹتا تو اپیکشا سمتہ کا بھاہ بنے رہتا ہے یہ ساتوں کے ساتوں ہمارے بودھی کی انگ ساتوں پشت ہو جائے تو بودھ بن جائے کوئی بن سکتا ہے تو اس میں پہلا قدم ستی کا تو دیکھا ستی کتنی مہتو پون ہے ہماری مکتی کے لیے اس کا کتنا بڑا مہتو ہے تو ستی ایسی ستی جو سمپرگیان کے ساتھ جڑی ہو وہ پرتشتھاپیت ہو مکتی کے مارگ پر ہمیں پرتشتھاپیت کر دے وہ سویم پرتشتھاپیت ہوئی ہمیں مکتی کے مارگ پر پرتشتھاپیت کیا اور ہم قدم قدم بڑھتے ہوئے آگے چل پڑے یہ اتنی بات اور پارائن شروع ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے ایوان می ستنگ ایسا میرے دوارہ سنا گیا ان تین شبدوں میں بھارت کا ایک پراتن اتحاس سمایا ہوا جسے آج بھارت بھول گیا کیا ایوان می ستنگ جتنی بھی دھرم کی وانی پڑھیں گے ادھکانش جگہ ستر ایسے ہی آرامب ہوتے ہیں ایوان می ستنگ ایوان می ستنگ ایوان می ستنگ ایسا میرے دوارہ سنا گیا کیا گھٹنا گھٹی پچیس سو ورش پور جب سمییک سمبودھ نے اپنا شریعت تیاغا مہاپرینیروان پرابت کیا تب ایک گھٹنا گھٹی بہت بڑی سنکھیا میں لوگ بکشو بن گئے تھے بہت بڑی اس سے بڑی سنکھیا میں لوگ گریہست اس مارک پر چلنے لگے تھے اور جہاں سمبودھ تیار ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ دوش آنے ہی لگتا ہے تو کچھ لوگ اس لیے شامل ہو گئے بکشو سنگ میں کہ سر مڑایا اور پیلے کپڑے پہنے تو اب لوگ نمشکار کریں گے ایک خوب آدھا سممان ہوگا اچھی دان دکشنا ملے گی ارے ٹھیک ہے ان کے بہت انیائی ہیں اس میں شامل ہو جاؤ ان کو سادنہ بادنہ سے بہت لیندن نہیں تھا سارے لوگ ایسے نہیں تھے لیکن کچھ کچھ ایسے آ گئے تھے اور اس کا ایک پرمان اس سمیں پرگٹھ ہوا ایک بھکتی بھوڑھا بھکتی عمر کا بھوڑھا ہے ہوش میں تو ابھی بچائی ہے بدھ کے شریر تیاغنے پر بڑا خوش ہوتا ہے اپنی پرسندتہ پرگٹھ کرتا ہے اپنے کپڑے اچھال اچھال کر کے یہ ان دنوں کا طریقہ تھا کپڑے اچھال کے اپنے پرسندتہ پرگٹھ کرتے تھے لوگ تو اپنا چیور اچھال کر کے پرگٹھ کرتا ہے پرسندتہ رہے بڑا اچھا ہوا بڑھا چلا گیا ناک میں دم کر دیا اس بڑھے نے ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا کرو ایسا کرو گرہستوں کو تو کہا پانچ شیل پالن کرو بس اور ہم بھکشوں کو دو سو شیل پالن کریں تب مقت ہوں گے آرے گھر بار چھوڑا تو اس جنجال میں بننے کے لئے تھوڑی چھوڑا ہم تو مقت اپنے جو مند میں آئے سو کریں گے اب مقت ہو گئے اس سے تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ دھرم کے نام پر آج ہی نہیں بھوشی میں بھی دھرم کو دوشت کریں گے آج تو ہم لوگ ساکشی کے روپ میں ہزاروں کے سنکھیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھگوان کی وعنی کو سنا ہے سمجھا ہے اس کا پارائن کیا ہے اس کا پالن کیا ہے جیون میں اتا رہا ہے اور مقتوستہ پرابت کی ہے آگے جا کر کے اس طرح کی لوگ کم ہوتے چلی جائیں گے اور ایسے لوگوں کی سنکھیا بڑھے گی جو کہ دھرم دھارن وارن نہیں کرتے کیول اس کا لاب اٹھانا چاہتے ہیں لاب ستکار کے لیے ہی دھرم کا اپیوک کرنے والے ہو جائیں گے دھرم کو وانجہ بنا لیں گے بیپار بنا لیں گے تو ایسے لوگ تو وانی کو ہی دوشت کر دیں گے پھر تو اپنی کوئی بات بھگوان کے موہ میں ڈال دیں گے بھگوان نے ایسا کہا تھا کہا تھا گے نہیں کہا تھا بھگوان نے ایسا کہا تھا ایسے بھگوان کی وانی میں جوڑ دیں گے کیونکہ وہ وانی ان کے انکول ہے آتوا بھگوان کی کوئی وانی جو ان کے پرتکول ہے اس کو نکال دیں گے تو لوگ کلیان کیسے ہوگا بھوش میں لوگ کلیان کیسے ہوگا تو نیرنے کیا کہ ہم لوگوں کو بھگوان کی جتنے اپدیش ہیں پینتیس ورش کے عوصتہ میں سمیق سمبت دھویے اسی ورش کے عوصتہ میں شریر تیاغہ تو اتنے دنوں میں ان پینتالیس ورشوں میں جو اپدیش دیئے ان کا ایک سنگرہ کر لیں سمپادن کر لیں اپنے ڈھنگ سے سمپادن کیا کہ بڑے بڑے ستر تھے ان کو ایک جگہ اکتر کر دیا ایک پرکار کے ستر تھے ان کو ایک جگہ اکتر کر دیا تو ان دنوں ایسا ہوگا کہ بڑے پیٹاریوں میں دھرم کے پستگیں رکھی جاتی ہوں گی تو پٹک کہتے تھے اسے وہ ساہت جس میں بھگوان کی بانے سنگرہیت کی گئی پٹک کہلائے اور وہ تین بھاگوں میں بھی بھاجت ہوئی تو تپٹک کہلائے جیسے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی چیز سنبھال کے رکھے جیسے پیٹی میں کوئی چیز سنبھال کے رکھے ایسے ہی بھگوان کی وانے کو سنبھال کے رکھا تو پال کے رکھا تو پالی کہلائی پالی تپٹک تو اس میں ایک حصہ جو سامانیے لوگوں کو جو سامانیے اپدیش دیئے اسے ست پٹک کہا ایک وشیش روپ سے بھکشوں کو بھکشنیوں کو ہی دیا کہ تمہارے کیا نیم ہیں اس کو ان دنوں کی بھاشا میں بھینے کہتے تھے تو بھکشوں کا کیا بھینے ہے تو بھینے پٹک کہا اور پھر تیسرا ابھی دھم پٹک یہ مانس اور شریر کا پرس پر کس پرکار سنیوگ ہوتا ہے کس پرکار ایک دوسرے کو پرباوت کرتے ہیں اس کا بڑا ویگیانک نروپن بہت گمبیر سادگوں کے لئے بہت گمبیر عوستہ میں سمجھنے لائق ابھی دھم پٹک تو یہ سارا سنگرہ کیا گیا جس میں 82 ہزار بھگوان کے اپنے اپدیش اور دو ہزار اس سمیے کے پہنچے ہوئے بھگوان کے ششش ارہنتوں کے کہیں کوئی وانی ان کی وہ بھی سنگرہیت کر لی گئی تو 84 ہزار اپدیشوں کو سنگرہیت کیا گیا تو ایک سبھا اکٹھے کی کہ ساری وانی کو بڑے بیگیانک دھنگ سے سسٹیمیٹک دھنگ سے ہم سنگرہیت کریں تو پانسو بجرگ بجرگ بھیکشو ارہنتوں کی ایک لسٹ تیار کی کہ یہ اکٹھے ہو کر کے بھگوان کے ساری وانی کا سنگ گائن کریں گے سنگ گائن مل کر کے گائن کریں گے سارا کا سارا اور پھر اس کو اوثنٹک مانا جائے گا ویسے تو ایک ارہنت بھی کہہ دیتا کہ یہ اوثنٹک ہے تو مانتے لیکن لوگ سبھاو تو لوگ سبھاو یہ پانسو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے اس کو اوثنٹک کہا ہے اور یہ سارے کے سارے بھگوان کے سمجھے ہیں تو اس بات کو لوگ سوکار کریں گے اس لئے پانسو لوگ اکٹھے ہوئے لشت بننے لگے چار سو نیدنیان میں پر آئی تب کسی نے کہا رکو بھائی پانسو آدمی تو وہ ہونا چاہیے جو بھگوان کے ساتھ چھایا کی طرح رہا کم سے کم پچھلے پچیس ورشوں میں تو چھایا کی طرح رہا اور وہ تھا آنند ان کا اپنا چچیرہ بھائی ایک اہی دن ایک ساتھ جن میں چچیرہ بھائی اور بچپن میں ساتھ کھیلے کودے پڑے لکھے بڑے ہوئے یہ گھر بار چھوڑ کے بدھ ہو گئے تو وہ بھی نکل آیا وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا تو ساتھ ہی رہا چھایا کی طرح لیکن جیون کے پچھلے پچیس ورشوں میں کام اتنا بڑھ گیا اتنے لوگ ان کے پاس آنے لگے سیکھنے کے لیے تو بیوستہ دھنگ سے نہیں ہوگا تو کیسے چلے گا تو کوئی ایک پرسنل اسسٹنٹ چاہیے اس کے پہلے بھی کچھ پرسنل اسسٹنٹ تھے لیکن کچھ گہر جمعہ دار لوگ جن کو کیول پرتشتہ لینی ہے کہ ہم بھگوان کے پیئے ہیں تو لوگ ہمارے زیادہ سممان دیں گے اس لئے ان کے ساتھ لگ گئے کوئی اس مارے لگ گئے کہ بھگوان بہت سے باتیں کہتے ہیں یہ عبیاء کرت ہے کہنے لائک نہیں ہے اس میں تم کو کوئی لینے دیں نہیں ان باتوں سے اوروں کو عبیاء کرت ہے لیکن میں تو چھائے کے طرح ساتھ رہوں گا میرے کان میں تو کہہ دیں گے یہ بات ایسی ہے کہہ دیں گے بھگوان کہتے تھے چمتکار نہیں دکھانا چاہیے اوروں کو نہیں دکھائیں گے مجھ کو تو دکھائی دیں گے اس مارے بھی چپک گئے کچھ تو سب نکم میں لوگ اس طرح کے نکم میں آدمیوں سے جیسے جیسے عمر بڑھنے لگی ویسے ویسے کچھ سمجھدار لوگ ساتھ ہوں تو کام زیادہ ہو سکے تو انہوں نے کہا اپنے مہا پرنڈی روان کے پچیس ورش پہلے کہ بھائی اب شریر جناجرن ہونے لگا ہمیں کوئی اچھا سہائق چاہیے تو ہر آدمی چاہے کہ میں سہائق بن جاؤں ان کا لیکن ان کی نظر آنند پر اور آنند ان کی اور دیکھیں بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آنند کو یہ چاہتے ہیں اور آنند ان کی اور دیکھتا بھی نہیں تو آنند کو سمجھایا وہ کہتا ہے کہ بھگوان کا پی اے تب بنوں میں جب میری شرطیں سوکائر کر لیں بھگوان کے ساتھ بھی شرط رکھنے والا ابیقتی تو آٹھ شرطیں رکھے اس نے یہ شرطیں سوکائر کریں آپ تو میں آپ کا پرسنل اسسٹنٹ مہارا چھائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گا تو ان میں سے ایک شرط یہ کہ جہاں کہیں آپ جائیں گے مجھے ساتھ لے کے جائیں گے جہاں کہیں آپ کا اپدش ہوگا میں ساتھ رہوں گا مجھ کو آپ کا اپدش سننا ہے نا باقی آپ کی سوا کروں گا ساری کبھی کسی کارن سے آپ مجھے نہیں ساتھ لے جا سکے اکیلے گئے کہیں اور وہاں آپ نے کوئی دھرم کا اپدش دے دیا تو لوٹ کر آو گے بیہار میں تو اس کو پھر سنانا پڑے گا یہ شرط آپ کو منجور ہو تو کو پھر سنانا پڑے گا تو حوان مسکرائے اچھے وہاں پھر سنائیں گے دھرم کی بات ہے دو بار کہیں گے مارا کیا بگڑا اچھی بات اس آدمی کی میدھا شکتی اس آدمی کی سمن شکتی اتنی تیج کہ جیسے کوئی ٹیپ رکورڈر میں آج کے ٹیپ رکورڈر میں ٹیپ کر دے تو اب چاہے جب سن لو اسے جیسے آج کے کمپیوٹر میں فیڈ ان کر دے تو چاہے جب دیکھ لے اسے ایسے ہی کوئی بات ایک بار سن لے گا تو بس رکورڈ ہو گئی چاہے جب اس کو تو پچھلے پچیس ورشوں میں تو ایک ایک شبد بھگوان کا اس نے رکورڈ کیا اپنے بھی در اور اس کے پہلے کے بھی سنے ہی ہیں کیونکہ ساتھ تو رہا ہی یہی بیقتی اگر نہیں ہوگا ان پانسو میں سے تو باتوچیت نہیں اس کو تو ساتھ لینا چاہیے تو کیسے لے وے اس سبھا کا جو عدیقشتہ مہاکاششہ کو کہتا ہے کیسے لے وے بھائی وہ تو اچھوت ہے اسپریشی ہے دھرم کے مارک میں کون اچھوت ہوتا ہے کیا اسپریشی ہوتا ہے جنم کی بات نہیں ہے کیا اچھوت ہے ابھی ارانت نہیں ہوا ابھی شرطہ پن ہے اور یہ تو ارانتوں کی سبھا ہے ارانت ہو جائے تو لے لیں گے تو گئے اس کے پاس مہاراج اب تک تو آپ اتنی سیوہ میں لگے تھے بھگوان کہ آپ کو سمجھ نہیں ملتا تھا اب تو بھگوان چلے گئے اور ودیہ تو آپ اتنی جانتے ہیں کہ کہنا ہی کیا آپ سے سیکھ سیکھ کرنا جانے کتنے لوگ ارانت ہو گئے اور آپ ابھی شرطہ پن ہیں تو آپ پر اتنے کیجئے ارانت ہو جائے اس سبھا میں آئیے ایک بات اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بُدھ کسی بیاکتی کو مکت نہیں کر سکتا اپنے چچیرے بھائی کو جو جیوان بھر ساتھ رہا سیوہ کرتا رہا اس کو بھی مکت نہیں کر سکے مکتوں سے سویم ہونا پڑے گا ہر بیاکتی کو سویم اپنے شرم دوارا مکت ہونا پڑے گا کوئی دوسرا بیاکتی کسی کو مکت نہیں کر سکتا آنند جائے سا بیاکتی شروطہ پر نہیں رہ گیا ارند نہیں ہوا تو اب بڑا خوش ہوتا ہے یہ بات سن کر کہ بڑی اچھی بات میرے پاس سمجھ سمجھ ہے آپ جرا سا روکیے اپنے اس سبھا کو سمجھلن کو میں ارند ہو کر کے آتا ہوں اور ساتھ دوں گا لگ گیا کام میں بیدیا تو خوب جانتا ہی تھا لگ گیا کام میں خوب محنت کرتا ہے ارند ہو کے رہوں گا ارند ہو کے رہوں گا سکھانا بڑا آسان ہے سکھانے والا ہی جب خود کام کرنے لگتا ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے سادکوں کو کہتا ہے ہوش مت کھونا خود ہوش کھو بیٹھتا ہے تو بیچارہ خوب جانتا ہے بیدیا کو لیکن خود جب کرنے لگا تو میں ارند ہو کے رہوں گا میں ارند ہو کے رہوں گا آرے میں ہے نا تو کیا ارند ہو کے رہے گا توں کچھ نہیں ملا دن پر دن بیٹے جا رہے ہیں کچھ نہیں ملا تو ماں کا شپ آئے ان کے پاس دیکھو بس کل صبح تو چار مہنے پورے ہو جائیں گے اس سے آگے لمبا نہیں لے جائیں گے ہم چار مہنے کے بعد تو ہمیں آرمبہ کرنا ہی ہے کل صبح ہمیں آرمبہ کرنا آج رات کا سمع ہے تیرے پاس ہو سکا تو ہو سکا انہیں تھام کسی انہیں کو ساتھ لگے کام شروع کر دیں گے کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی آج رات رات اور پریت نہ کرتا ہوں پھر ساری رات یہی میں ارند بنوں گا میں ارند بنوں گا ایسا کرنا ایسا کرنا سب کیے جا رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ میں ارند بنوں میں ارند بنوں رات پوری ہوئے دن کا پرکاش تھوڑا تھوڑا آنے لگا تو ایک لمبے سانس چھوڑ کے کہتا ہے میں ارند نہیں بنا میں ارند نہیں ہوں میں تو شروتہ پن ہوں میں شروتہ پن ہوں اور یوں کہتے ہوئے رات بھر بیٹھ کر کے تپ تپ رہا تھا اب جدا شریر کو آرام دینے کے لیے لیٹا تو سر تکیے پر لگنے کے پہلے ہی بیش میں ارند ہو گیا کیونکہ اس سکشن اس سکشن کے سچائی میں آ گیا باقی تو ساری بات ٹھیک تھی ہی اس سکشن کو چھوڑ کر آگے کی بات دیکھ رہا ہے میں ارند بنوں میں شروتہ پن ہوں بس اتنے بات سمجھ میں آ گئی بات ٹھیک ہو گئی یہ ویقتی ساتھ دیتا ہے اس سبھا میں اس سنگائن میں اور ہر ستر کو ایوان می ستن میرے دوارہ ایسا سنا گیا تو اس میں سمجھاتا ہے کہ بھگوان نے یہ بات کب کہی کس کو کہی کس پریپرکش میں کہی کس پریستیتی میں کہی کس پرکار کہی تاکہ وہ ساری پریشت بھومی لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ بات اس سبستہ میں یہ کہی گئی اس پریائے سے کہی گئی اس مقصد سے کہی گئی تو جو وانی ہے وہ جیدہ سپسٹ ہو تو اس لیے ایوان می ستن ایسا کہہ کر کے ادھیکانش جو وانی اکتر ہے اس میں سمپادی تھے وہ ادھیکانش اس طرح سے آرم بہوتی ہے تو یہ بھی اسی پرکار آرم بہوتی ہے ایوان می ستن اور پھر آگے چلتی ہے بات ایکنگ سمیہنگ بھگوہ کروسو بہرطی کمما سدھمنام کروننگ نگمو ایک سمیہ بھگوان کیونکہ بتاتے ہیں کب کہا کہاں کہا تو ایک سمیہ بھگوان کروسو بہرطی کرو پردیش میں کرو دیش میں بیہار کر رہے ہیں کروکشتر میں بیہار کر رہے ہیں کمماس دھم نام کا نگم ہے چھوٹا نگر ہے اس نگر نگم میں کرو کی اپنی مہتتہ ہے آگے جا کر کے دھارمکشترے کروکشترے جیسی باتیں آئی تو یہ پراشین پرمپرا کہ کرو پردیش دھارمک لوگوں کا پردیش تھا بہت پراتن سمیہ سے لوگ بڑے شیلوان ہوتے تھے یہاں کے بار بار بھگوان نے کرو پردیش کی بڑی پرشنشاہ کی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو بہت مہتتو پورن مہتتو پورن اس معنی میں کہ بہت گمبیر جو سامان نے بیقتی نہیں سمجھ سکے اس طرح کے بہت گمبیر جو ان کے ستر ہیں وہ انیک اس کروکشتر میں دیا گئے کہ وہاں کے لوگ شیلوان ہیں وہاں کے لوگ سمجھدار ہیں تو بات کو خوب گہرائی سے سمجھ کر کے اس کا پالن کر لیں گے کلیان ہو جائے گا بڑی پرشنشاہ کرو کی اس معنی میں کہ ہم اپنا کھو چکے پورنہ اتحاس کیونکہ پورنہ ساہیت تک ہو دیا ہم نے ایک سمائے بھارت کی یہ عوستہ تھی کہ جیسے آج ہندو دھرم بود دھرم جین دھرم اتیادی اتیادی کہتے ہیں ایک جمانے میں سارے بھارت میں دھرم کو کرو دھرم کہتے تھے کیوں کرو دھرم کہتے تھے کہ یہ کرو پردیش کے لوگوں کا صفحہ ہے وہاں کے لوگ صفحہ سے ایسا جیون جیتے ہیں تو ایک گھٹنا بھگوان بتاتے ہیں اپنے پورو جیون کی جب یہ بودھی ستو تھے بدھ بننے کے پہلے بودھی ستو انیک جنموں میں اپنے پارمیتاؤں کو پورا کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس اسطحان پر کرو دیش میں کرو نریش کے روپ میں جنمتے ہیں اور سارا کسارا دیش بڑا شیلوان ہے بڑا دھرموان ہے اسی سمیہ وہ سمجھاتے ہیں ایک گھٹنا گھٹی کہ کلنگ دیش کا راجہ بڑا دکھی ہو گیا کیونکہ اس راجے میں بار 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 دروکش پڑتا ہے اکال پڑتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا راجہ دھرموان نہیں ہے اس لئے اکال پڑتا ہے راجہ دھرموان ہو جائے تو ٹھیک ہو راجہ دھرموان ہوگا تو پرجہ دھرموان ہوگی راجہی دھرموان نہیں ہے شیلوان نہیں ہے تو پرجہ شیلوان نہیں ہے اس لئے دروکش ہوتے ہیں تو راجہ نے سوکار کیا بات تو ٹھیک ہے ہمیں شیلوان ہونا چاہیے تو کہاں کہاں سے ٹھیک ہے ایسے بیقتی سے لے جو سویم شیلوان ہے تو کرو کشتر کا جو راجہ ہے کرو نریش ہے اس کے پاس اگر ہم کو پانچ شیل ملیں تو یہ پانچ شیل میں بھی پالن کروں گا باقی بھی پالن کریں گے تو کرو دھرم لینے کے لیے وہ اپنے کچھ راز دوتھ بھیجتا ہے دھرم دوتھ بھیجتا ہے کچھ برہمن بھیجتا ہے جو وہاں کے راجہ کے پاس ایک سلیٹ پر یہ پانچو شیل لکھا کے لے آئیں اور یہاں اس دیش میں کلنگ دیش میں بھی کرو دھرم ستھاپت ہو جائے تو لمبی بات ہے اس میں اس ویاکھا میں جانے سے کوئی معنی نہیں لیکن وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو راجہ کہتا ہے نئی نئی میں نہیں دے سکتا میرے جیون میں مجھ سے ایک بھول ہوئی ہے میری ماں سلو راج ماتا سلو راج ماتا کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نئی 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 مجھ سے ایک چھوٹے سی بھول ہوئی ہے میں نہیں نیور سے لو چھوٹے بھائی سے نہیں نہیں مجھ سے بھول ہوئی ہے تو راج پروہیس سے لو وہ بھی کہیں نہیں نہیں مجھ سے بھول ہوئی ہے تو جو منتری ہے اس سے لو جو راجس و منتری ہے اس سے لو جو پٹواری ہے اس سے لو جو دیش کا بہت دھنی کسان ہے اس سے لو جو راجہ کا سارتی ہے اس سے پنشل لو تو پہردار جو نگر کہا یوں اونچے سے لے کر کے نیچے تک وہ سب کے پاس گھومیا ہے اور سب کہتے ہیں ہم سے یہ بھول ہوئی ہم سے یہ بھول ہوئی ہم سے تم ایک دم پرفیکٹ آدمی سے لو وہ ساری بھولے جو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس پرگار کی بھول ہے جیسے ایک ادھارن کی بات راجہ کہتا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی تو کیا بھول ہوئی کہ سال میں کوئی میلا لگا کرتا تھا اس میں ہر ویقتی اپنی کلا اپنی کوشل کا پردرشن کرتا تھا تو راجہ بہت دھنوش ویدیا کا بڑا پارنگت تو وہ اپنی دھنوش ویدیا کا کوشل لوگوں کو دکھایا کرتا تھا اس سمیں اور کلاکار بھی اپنے کلا دکھاتے تھے تو کہتا ہے ایک بار میں نے اپنے دھنوش سے ایک تیر چھوڑا اور ہمارے یہاں کوئی مچھوہ نہیں کوئی مچھلی کو مارتا نہیں گرو دھرم کا دیش ہے کوئی کسی کو مارتا نہیں تو طلاب پاس کا طلاب مچھیوں سے بھرا ہوا اور میری اساودھانی سے وہ تیر اس طلاب میں گر گیا اور گرا تو ایسا گرا کی اوپر نہیں آیا تو بھائی جرور اس تیر سے کوئی مچھلی بند گئی اور اس مچھلی کے وجن سے وہ تیر نیچے رہ گیا اس لئے اوپر نہیں آیا مجھ سے ہتیا ہوئی آرے تیرا من نہیں مارنے کہ تیرے چت کے چیتنا نہیں مارنے کہ تُو نے دیکھا نہیں کسی کو پرانی کو مارنے کے لئے اور پھر بھی تُو یہ مان کر کے کہ میرا دوش ہو گیا تُو اپنے کو دوشی مانتا ہے سارے کے سارے اسی پرکار کا کوئی اتر دیتے ہیں تو شیل میں کتنے پکے ہیں یہ بات الگ ہے کہ اتیوں میں جانے لگے یہی ہوتا ہے کہ دھرم کا جب سمپورن سروپ نشت ہو جاتا ہے شیل سمادھی پرگیا تینوں مل کر کے دھرم کا سروانگین سروپ ہوتا ہے وہ نشت ہوتا ہے تو کسی نے کسی بات کو لے کر کہ لوگ اتیوں میں چلے جاتے ہیں اسی کو بھگوان نے بار بار روکا کہ شیل ورت پرامرش معنی کسی بھی شیل کے پرتی آسکت ہو کر کہ باقی کام دھرم کا بند کر دیں گے تو مقت نہیں ہو سکتے کہ وہ دوش کی بات ہو جائے گی کوئی ورت کا پالن کرنا بری بات نہیں ہے کسی ایک ورت کو پکڑ کر کے اتنا کھینچیں گے اتیوں میں چلے جائیں گے اور اس کے ساتھ آسکت ہو جائیں گے آگے کا کام کریں گے نہیں تو یہ ہمارے لئے بادک ہو جائے گا تو یہی ہوا ایسا ہی ہوتا ہے ایک بدھ اور دوسرے بدھ کے بیچ میں جب پشنا سماپت ہو جاتی ہے شیل سمادھی پرگیا کا سروانگین سروپ سماپت ہو جاتا ہے تب اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں کوئی بدھوتپن ہوتا ہے تو پھر مدھیم مارک پر لوگوں کو لے آتا ہے لیکن اور لوگوں کے مقابلے تو یہ کتنے اچھے ہیں کہ شیل پالن تو کر رہے ہیں بھلے اتیوں میں جا رہے ہیں لیکن شیل پالن کر رہے ہیں ایسے لوگ بات کو سمجھ کر کے سمادھی کا کام بہت اچھا کر پائیں گے پرگیا کا کام بہت اچھا کر پائیں گے تو ہم اسے کل جو آگے پارائن کریں گے اس میں دیکھیں گے شیل کی بیاتھیا نہیں ہوئی اس کا مطلب بپشنا میں شیل کا ستان نہیں ہے یہ نہیں ستھی پتھان میں شیل وان تو ہیں یہ لوگ جو آئے ہیں اب یہ لوگ جتنی اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گے اتنا ہی آگے کا کام ان کے لئے سرل ہو جائے گا اس معنی میں اس چھتر میں یہ اپدیش دیا گیا اپدیش کی اور باتیں آگے سمجھیں گے لیکن ایک بات اچھے طرح سمجھ لینے چاہیے کہ یہ جتنی باتیں روج کے پروچن میں ہوتی ہیں اس کو کیول وانی ویلاس بدھی ویلاس کا بشے نہیں بنا لیں یہ پستک سترگی بھی ملے گی تو اس کو پڑھنے میں اس سارا سمجھ نہیں لگا دیں چھٹی کا سمجھ بھلے اسے ادھیان کر لیں ایک بار لیکن باقی سمجھ تو اسی پرکار دھیان کرنا ہے اور بڑی گمبیرتہ کے ساتھ دھیان کرنا ہے اپنے دھیان میں جلازی کمی نہ آ جائے اس بات کا بہت خیار لگنا ہے کوئی پرشن ہو کسی کے تو کاغش پر لکھ کر کے بھیجوا دیں سارے پرشنوں کا اتر ملے گا ہے سمان کے نہیں چلے پرشن جگیاسو کے روپ میں ہو ممکشو کے روپ میں ہو کہ کوئی بات نہیں سمجھ میں آیا اسے سمجھ کر کے ہم راستے پر چل کے اپنا کلیان کر لیں بیباد کے لیے ہو تو اتر نہیں ملے گا سمجھ خراب کرنے سے کوئی لاب نہیں اس لیے چھوٹے میں تھوڑے میں کوئی پرشن ہو جو بات کو سمجھنے کے لیے ہوں کسی بات کو ستر کے نہیں سمجھ میں آئے اسے سمجھنے کے لیے ہوں تو اب اشتہ پوچھیں سمجھ پا کر کے ان کا اتر دیں گے پر کام کرنا پرمک بات ہے یہ پریتی ہمارے لیے سہائتہ کرنے کے لیے پٹی پتی اور پٹی ویدن ہمارے لیے پرمک ہے اس میں جرہ سے بھی چوک نہ ہو جائے خوب سمجھداری سے کام کریں لگن سے کام کریں یہ گمبیر شویر ہے جس میں کی نئے سادکوں کا کوئی بادہ نہیں بڑی شانتی پوروک سارے کے سارے گمبیر سادک ہیں بڑی اچھی طرح کام کر سکتے ہیں تو اس کا بہت اچھا لاب لیں اور لاب لے کر کے کسی پر احسان نہیں اپنا ہی منگل سادھیں اپنا ہی کلیان سادھیں اپنی سوست مکتی سادھیں جو جو آئے ان سب کا منگل ہو کلیان ہو سوست مکتی ہو سوست مکتی ہو بھویت سب منگلن بھویت سوست مکتی ہو بھویت سوست مکتی ہو چاہے تو پانچ منٹ پہ شرام کر لیں اس کے بعد پھر کام کریں گے ہم